اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو ان ایدر ویلوگ میرا نام ہے سادولہ فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن برڈز ویلوگ یوٹیوب چینل تو ویرز جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے گھر کے لیے کچھ چیزیں پرچیس کی ہیں تو وہ بھی بزار لینے واپس آگئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں شاپ پر اور شاپ کا بھی آپ کو ریویو دیتے ہیں کہ کون کون سے برڈز وہاں پر آج موجود ہیں ویسے تو میں اپنے برڈز لینے آیا ہوں لیکن کوئی اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں گا کہ شاپ پر کیا کے چیزیں موجود ہیں کیج جو تھے وہ صبح صبح میرے گھر پہ پہنچ گئے تھے ایسن بھائی نے پہنچا دیئے تھے اب یہ ہے کہ میں اپنے برڈز لینے آیا ہوں وہ میں خود لینے آیا ہوں تاکہ میں سیفلی ان کو لے جاؤں اور میرے ایک پرینڈ نے بھی برڈز بھی پرچیز کرنے ہیں تو ایسن بھائی سے بھی برڈز بھی پرچیز کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں شاپ پر ویرز ایسن بھائی کی شاپ پر پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم ایسن بھائی والیکم سلام علیکم کیا لے آپ کے تو ایسن بھائی آج ماشاءاللہ سے شاپ پر پرندے کافی شارے نظر آ رہے ہیں جی جی بلکل کل بہت زیادہ تھے کل آپ آتے تو آپ کو ایڈی ہوتا ہے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو گہتے ہیں بھڑکی وہ والا روبینو ہے ریڈ ہی ہوتا ہے وہ والا بلیک ہی ہوتا ہے اور ان کے کلر بہت زیادہ یونیک ہوتے ہیں سائز ان کا بہت زیادہ چھوٹا ہوتے ہیں کیمرا تو شاید دکھانا سکے مگر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے یونیک قسم کے ہوتے ہیں کنفرم گارنٹیز بیڈر پیر ہے اور ہسٹری کے ساتھ ہے ڈینے کے ساتھ ہے اور اس کے میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں یہ اس کے بچے ہیں یہ دو اس کے بچے ہیں یہ بلیک ہیز میں اس کے بچے ہیں اور یہ والے بھی دو اسی کے بچے ہیں اب یہ دونوں ریڈ ہی ہیں جو اوپر دکھائی ہیں وہ بلیک ہی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ والے جو ہیں بلیک ہیز یہ دونوں نارے اور یہ والے دونوں کی دونوں ماتلی ہیں اور یہ بچے ہیں یہ ریڈ ہی اور بلیک ہی دونوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فیمل جو اس کی ریڈ ہی میں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور پیر دکھاتا ہوں وہ بھی اس ہے مگر وہ بلو کا سپلٹ بھی ہے میں دکھاتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے اس میں بھی دیکھ لیں کہ ایک فیمل ہے روبینو والی جس میں ریڈ آئیز ہے اور جو میل ہے وہ بلیک ہے اس میں اس کا ٹھیک ہے اس کے بچے ہیں جی یہ بلو کلر کے ہافت اس کا کلر پنک ہوگا اور یہ سمجھ جائیں کہ جس طرح بڑا سا شلین ہوتا ہے اس طرح کا سمجھ جائیں اور ایک وہی پنک کلر کا ریڈ آئیز بچ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جو بریڈر پیر ہے وہ 30000 پر کے اور جو پتھے ہیں جیسے یہ بلیک ہے اس کے پتھے ہیں تو یہ 5000 پر کا پیس ہے اور جو ریڈ آئیز بلا ہے وہ 5000 پر کا پیس ہے اور سیم ناجیتیز جو میں نے آپ کو اوپر دکھایا بریڈر پیر 30000 پر کے ٹھیک ہے یہ جو بلیک ایچ والے ہیں یہ بڑا زیادہ پکٹ ہوئے ہیں اور جو ریڈ ایچ والے ہیں یہ اٹھارہ زیادہ پکٹ ہوئے ہیں اٹھارہ زیادہ پاکی یہ روزیلہ کا اوپر ایک میل ہے اس کی قیمت بیس ہزار پکٹی اس کی جوڑیاں ہمارے پاس لائٹ کے وجہ سے آپ کو صحیح نہیں نظر آئے گی وائٹ کلر کیوں گے اس کی جوڑی دو زیادہ پکٹی ہوگی باقی گولڈیاں چیک کر لیں کلر فل ہوتی ہے یہ اس کی جوڑی تیرہ زیادہ پکٹی ہے باقی ہمارے پاس میکس میں لورڈز ہیں جو سبت والی جوڑی ہے وہ چھارہ زیادہ پکٹی ہے اور جو یلو والی ہے اس طرف جو رکھنے ہیں موچھے زیادہ پکٹی یلو والی جوڑی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جاوا کی کلونی آئی بھی ہے پوری کی پوری سارے کے سارے گرانٹیڈ بریڈر پیر دیں سب کے سب اور ریٹ یہ ہے ستامن سو یہ آپ کی ویبرز کے لئے فائنل پانچ ہزارتے کر دیں گے اس کے علاوہ ازام کا پیر ہے مارسلہ یہ رینبو رامپی شوٹ را جاتا ہے اور بریڈر پیر ہے کنفرم گرانٹیڈ اس کی پرائیس ٹوٹل ٹوٹل مل جائے گی بیس ہزار پی کی جوڑی بیس ہزار پی تھی ہے اس کے علاوہ کاکٹیل کامن مائٹ پانچ ہزار پی کی جوڑی ہے ٹھیک ہے ڈائیمنڈ ڈاو اس میں مختلف ہے پاندرہ سو بھی ہے ہزار بھی ہے مختلف ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز چیک کرو اس کو کہتے ہیں لوڑی گیر پیریڈ ہے یہ اس میں کافی سارے کلر ہوتے ہیں اور یہ ڈانسنگ پیریڈ ہوتے ہیں یہ چیک کریں ابھی چیک کریں ماشاءاللہ بہت ایک والٹی آئے اس کے پرائیس سے ستر ہزار پی کی جوڑی ڈین اے کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس روزی کولی کا پیر ہے بریڈر پیر ہے کنفرم گرنٹیٹ یہ پانچ ہزار پی کی جوڑی ہے اور ساتھ ساتھ والا بھی سیم روزی کولی اس کی جوڑی بھی پانچ ہزار پیر ہے یہ بھی کنفرم گرنٹیٹ پیر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک ہاس چیز دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاکا ٹو گریٹر ہے پورے دو فٹ کا ہوتا ہے اور یہ ساڑھے تین لاکھ روزی گے ساڑھے تین لاکھ جو میں نے آپ کو پاکا ٹو دکھایا تھا یہ ماشاءاللہ سے اس کے ڈبل ہے سائز میں وہ سمالر تھا ایک اس کے آگے میڈیم ہوتا ہے اور یہ لارجر ہوتا ہے اس کی کیا پرائیس سائز میں یہ ساڑھے تین لاکھ اور ہماری ویورز کے لیے کتنا ہو جائے گا آپ کے ویورز کے لیے تین پچیس میں کر دیں گے اچھا یہ سٹینڈولا کے لیے دس نمبر ویورز کو لگی ہوئی ہے اور ڈبل ڈور کھلتا ہے اس میں آپ پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور ابھی تو میں نے طرح لگائی گیا جیسے کہ اس کو اور اس کو آپ کھول بھی سکتے ہیں اور باند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو برتن ہے وہ سلائیڈنگ والے ہیں رولنگ والے ٹھیک ہے یہ چیک کریں دوسرا بھی سیکنڈ بھی بلکو سٹین پھولے گا اس کے اوپر جولا بھی ہیں یہاں پہ اس کی بھی برتن لگ جائیں گے اور اوپر وہ سٹینڈ کے اوپر بیٹھ سے جائے گا یہ سٹیڈی ہے اس کے ساتھ اس کے ڈبل ڈری ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی بڑی نہیں کہہ سکتے ہیں اس سیم سائز میں ہوں گی مگر یہ ہے کہ ایک اوپر اگر یہ یہاں سے کچھ راپ کرتا تو یہاں آ جائے گا اور نیچے وڈیٹرے آپ کو دکھا دیئے اور ٹائل لگے میں اس کے ساتھ ویل لائنمنٹ ہے اور مزے کی چیز ہے یہ بھی اینگل کے ساتھ یہ بچی سزار پر کی اور تیس سزار پر کاف کی بلو یہ پیر ہے جو احسن بھائی سے ہم نے پرچیز کیا گھر کے لیے یہ یووینگ کے ساتھ پار بلو کا پیر ہے تو بھی اس کو ڈالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں گھر میرے دوست چودری صاحب نے یہ پیر پرچیز کیا ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی کولیٹی برڈ ہے یہ بھی اور یہ ہم نے اپنے پرینڈ کے لیے پرچیز کیا ابھی اس کو بھی جو ہے ڈالتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں گھر اپنے گھر نہیں دوست کے گھر ایک ہے احسن بھائی کی شاپ پہ ماشاءاللہ سے کافی ہلکی اور ایکٹیو برڈ موجود ہیں اور انشاءاللہ احسن بھائی آپ ہمارے ویورڈ کے لیے ڈسکاؤنڈ کریں گے جو آپ کی چینل سے ایک انشاءاللہ ڈسکاؤنڈ کریں گے اگر جو ویڈیو پسند لائے تو ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نلتے ہیں آپ سے نیسٹ لاؤگ میں تب تب کے لیے اللہ